Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو کھڑا کر کے فرمایا کہ اے احمد تُو نے بڑی سخت ضربیں برداشت کی ہیں پھر بھی تُو برابر یہی اعلان کرتا رہا کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے میری عزت کی قسم میں تجھے اپنا کلام قیامت تک برابر سناوں گا چنانچہ میں اپنے رب کا کلام برابر سنتا ہوں اسے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روائد کیا ہے اسی طرح محمد بن عوف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن مصفہ حمسی رحمت اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تم کس طرف گئے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں خیر اور بھلائی کی طرف گیا اور مزید براہ میں ہر روز اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوتا ہوں میں نے سن کر کہا کہ آپ سنت کے شدائی دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی سنت آپ کے ساتھ رہی یہ سن کر محمد بن مصفہ حمسی رحمت اللہ علیہ مسکرا دیئے اسے بھی ابن عساکر نے روایت کیا اور ابن عساکر محمد بن مفضل رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بھی لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور بن عمار کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ نے کہا اللہ تعالی نے اپنے سامنے مجھ کو کھڑا کر کے فرمایا تو دنیا سے بڑا اختلاط رکھتا تھا پھر بھی میں نے تجھ کو اس لیے بخش دیا کہ تو میری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا تھا اب تو کھڑا ہو اور میرے فرشتوں کے درمیان میری بزرگی بیان کر جس طرح دنیا میں کیا کرتا تھا اس کے بعد میرے لیے کھرسی لائی گئی اور میں نے اس پر بیٹھ کر فرشتوں کے درمیان اللہ تعالی کی بزرگی بیان کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی دنیا میں تو تیرا میل تھا دنیا کی طرف تو مائل تھا لیکن رب کو ادا کیا پسند آگئی کہ رب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا تھا اللہ اکبر یعنی رب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے اس لیے اس کام میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے حکمت سے کام کرو تاکہ بندے اپنے رب سے جڑتے چلے جائیں اچھا اسی طرح ابو الحسن شعرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور بن عمار کو خواب میں دیکھا انہی بزرگ کو جن کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اس کے بعد ان کے لیے کرسی لائے گئی اور اس پر بیٹھ کر وہ فرشتوں کی درمیان اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں تو ابن عساکر انہی کا ایک واقعہ لیکن پہلا تو محمد بن مفضل سے تھا یہ ابو الحسن شعرانی سے ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے منصور بن عمار کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا جب میں پیش ہوا تو اللہ تعالی نے پوچھا کیا تو ہی منصور بن عمار ہے میں نے کہا ہاں اللہ تعالی بیٹھ جانتا ہے لیکن یہ اس کا انداز ہے اس کی محبت کا بارال پھر فرمایا کیا تو ہی لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی کی تلقیم کیا کرتا تھا اور خود دنیا کی طرف راغب تھا میں نے ارس کیا یہ بات ضرور مجھ سے ہوئی ہے لیکن میری یہ عادت بھی تھی کہ جب کوئی مجلس مناقض کرتا تو میں پہلے تیری حمد بیان کیا کرتا اس کے بعد رسولِ برحق کی تعریف کیا کرتا اس پر اللہ نے فرمایا سچ کہا منصور نے اس کے لئے کرسی رکھو تاکہ آسمان میں میری بزرگی بیان کرے جس طرح دنیا میں میرے بندوں کے سامنے اس نے میری بزرگی بیان کی تو ابن عساکر نے سے روایت کی یعنی کہ بندہ جو ہے نا کبھی کبھی نفس کے ہاتھوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ ہماری کچھ کمیاں ہوتی ہیں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہ رب زلجلال وہ رب رحمان رب رحیم جو ہے رب قریم جو ہے وہ ہماری ان لغزشوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے ہمیں ہمیں ڈھاپ کر ہمیں بخش دیتا ہے اگر صاحبِ ایمان ہوں اسی طرح منصور بن عمار ہی کے بیٹے سلیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا دونوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھ کو اپنے بہت قریب بلایا فرمایا اے شیخ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا میں نے ارز کیا نہیں اے خدا مجھ کو معلوم نہیں کہ مجھ کو کیوں بخش دیا اللہ نے فرمایا تو نے ایک مجلس مناقض کی اور تو نے اپنے وعث سے لوگوں کو رولایا یہاں تک کہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو میرے خوف سے کبھی نہیں رویا تھا وہ بھی تیری بات سن کر رو دیا چنانچہ میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا اور تمام مجلس اس کے حوالے کر دی کہ ان کو بخشوائے اور وہ تمام لوگ تیرے لیے بھی حبا کر دیے گئے کہ تُو اپنے ساتھ بخشوائے اسے بھی امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے لیکن اس میں دیکھیں نا اللہ کی رحمت کا جو پہلو یہاں سے نکلتا ہے کیا خوبصورت ہے کہ ذکر کی محفل ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں بندوں کو جوڑا جائے رب سے اور اس میں ایک کیفیت یہ پیدا ہو جائے کہ لوگ اللہ سے واقعتاً کم سے کم اس لمحہ ہی جڑ جائیں اور یہ بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا نادم ہوا رو پڑا اپنے رب کے آگے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے میں نے بہت غلطیاں کی ہیں خطائیں کی ہیں اور اس کے دل میں اس کے رب کا روب اور جلال آیا جس کی وجہ سے وہ رو پڑا تو اللہ کو اپنے بندے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو اس مقام تک لانے والے کو بھی بخش لیا اس کو بھی بخش دیا اور محفل والوں کو بھی بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح ابو یحییٰ مستملی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمام رحمت اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے سر پر قندیلیں روشن تھی میں نے پوچھا کہ اے ابو حمام تم نے ان قندیلوں کو کس وجہ سے پایا تم نے جواب دیا کہ فلا قندیل فلا حدیث کے ذریعے میں نے حاصل کی ان حدیثوں میں خوض کوسر اور حدیث شفاعت بھی تھی اسے بھی ابن عساکر نے روایت کیا ہے اسی طرح ابن عساکر ایک اور واقعہ لاتے ہیں یمن کی ایک عورت بیان کرتی ہے کہ میں نے رجا بن حیوہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا تم مرے نہیں ہو انہوں نے کہا ہاں میں مر چکا ہوں لیکن تمام جنتیوں میں اعلان کیا گیا کہ تم لوگ جرح بن عبداللہ کا استقبال کروں اس لئے میں آیا ہوں یہ خواب جرح کی موت آنے سے قبل ہی اس عورت نے دیکھا تھا اس کے بعد جرح بن عبداللہ کی خبر آئی کہ آزربائیجان میں شہید ہو گئے ہیں جب وقت کا اندازہ لگایا گیا تو اسی دن ان کی شہادت ہوئی تھی جس رات عورت نے ان کو خواب میں ان کے بارے میں دیکھا تو اس طرح جو ہے رجا بن حیوہ کو خواب میں دیکھا اور رجا بن حیوہ نے جرح بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کا بتایا اسے کہ ان کی استقبال کے لئے ہم آئے ہیں تو گوئے عالم برزخ سے لوگ استقبال کے لئے آتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں آپ آ جائیں ایک سوال کی طرف جو مجھ سے کل کیا گیا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو اسلام میں آیا ہوں اور میں کسی کو نہیں جانتا میرے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں میں اکیلے زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں کہ آپ ان شخصیت کا جنڈر جانے لیکن نہ شادی شدہ ہیں نہ کوئی اور کسی کو جانتے ہیں اپنی ایک زندگی گزار رہے ہیں لوگوں سے دور لوگوں میں رہتے ہوئے تو ان کا یہ سوال آئے کہ پھر جب میں اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جاؤں تو مجھے کون لینے آئے گا بڑا ہلا دینے والا سوال ہے مجھے کون لینے آئے گا انشاءاللہ تعالی نیک لوگوں کو لینے کے لئے اچھے چہروں میں ملائکہ آئیں گے اور پھر وہ خوشبودار چیزوں میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جائیں گے وہ ہر مرحلے پہ ملائکہ سے ملاقات ہوگی وہ ملائکہ اچھی باتیں کریں گے اور خوش ہوں گے یہاں تک کہ عالم ارواح میں داخل ہو جائیں گے تو عالم ارواح میں داخل ہونے کے بعد عالم برزخ میں روحوں کی ویسی بھی ملاقاتیں ہیں جو جانتے ہیں ان سے بھی عالم ارواح انبیاء کی محفل میں بیٹھیں گی مجلس میں بیٹھیں گی تو انبیاء کو تو وہ نہیں جانتی تھی یعنی وہ اس طرح تو جانتی تھی لیکن انبیاء تو انہیں نہیں جانتے تھے اس طرح جس طرح کے ہم نا اور آپ یہاں دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن اس محفل میں جب بیٹھیں گے اور صالحین کی محفل میں بیٹھیں گے شہدہ سے ملاقات ہوگی تو وہ اور ہی معاملہ ہے وہ یہاں والا معاملہ ہی نہیں ہے تو اس لئے آپ غم نہ کریں آپ نے اللہ کے لئے جو کیا ہے وہ رب وہ ہے جو کسی کے اچھے کاموں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا بلکہ کم سے کم دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک یا بعض معاملات میں سات سو گناہ سے بھی زائد کر کے لوٹ آتا ہے یعنی ایک نیکی کہ آپ کو سیون ہنڈرٹ ٹائمز ملے یعنی آپ لگائیں ایک ڈالر ملے آپ کو سات سو ڈالر اتنا اور بعض معاملات میں کیا ہے فلاہم عجر غیر ممنون ان کے لئے کبھی نہ خدم ہونے والا عجر ہے تو اس لئے آپ اس طرف بالکل التفات نہ کریں اپنے آپ کو بالکل مضبوط رکھیں انشاءاللہ تعالی معاملہ زبردست رہے گا اسی طرح ابن عساکر ایک اور واقعہ لاتے ہیں سور بن یزید شامی کا وہ کہتے ہیں میں نے ابن یزید کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بخش دیا پھر میرے لئے کرسی رکھی گئی اور حکم ہوا کہ میں خوشی کے اشعار پڑھوں تو پھر میں نے خوشی کے اشعار پڑھنے شروع کیے جس کا ترجمہ علماء نے پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ اے رب میں تیری رحمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس طرح زندگی کی قلیل متانے لوگوں کو دھوکا دیا ہے اس طرح مجھ کو دھوکا نہ دے تو میرے رب نے فرمایا کہ اے ابن یزید بے شک تجھ کو اس چیز نے دھوکا نہیں دیا جس چیز نے لوگوں کو دھوکا دیا تھا میں نے تجھ کو بخش دیا کیونکہ میری مخلوق میں جو برگوزیدہ ہیں تو نے ان کے حق میں سچ کہا اور تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار کہے ہیں ان میں سے جو شیر قیامت تک لوگ پڑھا کریں گے میں ہر شیر کے عوض میں ایک درجہ تیرا بلند کرتا رہوں گا یعنی جنت میں تیرے درجات ان اشعار کے بدلے بلند کرتا رہوں گا تو ابن عساکر میں یہ روایت آتی ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کی تعریف میں کہے گئے اشعار کا بھی کتنا عالی مقام ہے کہ جب تک وہ اشعار پڑھتے رہے جائیں گے درجہ جنت میں بلند ہوتے چلے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ عالم برزخ سے بہت سارے اور واقعات اگلی نشست میں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہاکار میں اپنے پڑھنے 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 میں سیساد قادری